اسلام علیکم آپ زیوی لاؤگز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوکے کا چیریٹی ورکر ویزا بہت سارے لوگ فون کال کر رہے ہیں میسیجز بھی کر رہے ہیں اور اس کے بارے پہ پوچھ رہے ہیں کہ یوکے کا چیریٹی ورکر ویزا یہ کیا ہے یہ کون سا ویزا ہے کیسے اپلائی ہوتا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس اس کے لئے چاہیے اس کی الیجیبیلٹی ریکوائرمنٹ وہ کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ذکر کریں گے تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیئے گا یہ چیریٹی ورکر ویزا ہوتا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں پر بھی اگر یعنی رضاکارانہ طور پر کام کرنا ہے آپ کو اس کام کرنے کے پیسے وہ نہیں ملیں گے آپ سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے اس کو آپ ٹیمپوریری ورکر ویزا اور ٹیمپوریری چینل کرسکر ویزا بھی کہہ سکتے ہیں یہ کام جو ہے دس دن کا بھی ہو سکتا ہے ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے ایک مہینے کا دو مہینے کا یا زیادہ زیادہ ایک سال کا بھی ہو سکتا ہے یا جتنی دیر کی آپ کے ویزے کی ویلیڈ ڈیٹی ہے چاہے اس ایک سال کی یا دیر سال کی یا دو سال کی جتنی دیر کے لیے آپ کو ویزا دیا جائے گا اتنا ہی آپ اس ویزے پر کام کر سکتے ہیں یہ جو ویزا ہے اس ویزے کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس یوکے کا سپانسر ہونا چاہیے جس کو خوز کہتے ہیں سی او ایس سی او ایس سٹینٹس فور سرٹیفیکیٹ آف سپانسرشپ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ سی او ایس ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ پاکستان سے اپنا ویزا بقاعدہ طور پر اپلائی کرتے ہیں اور اپنا پروسیس کرواتے ہیں اس میں آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ وہاں جا کر خرچ کر سکیں تو آپ کے پاس ایک پروکسیمیٹی بارہ سو ستر پاؤنڈز ہونے بہت ضروری ہیں جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے یوکے کا چیارٹی ورکر اگر آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جانا چاہے تو آپ اس ویزے میں اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں تو بس جتنے فیملی میمبر ہوں گے اس حساب سے آپ نے بارہ سو ستر پاؤنڈز وہ اپنے مینٹننس فنڈز میں جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں تو اس ویزے کیلئے جو ہے ٹی پی ٹیسٹ کا جو ہے وہ بھی کروانا ضروری ہے تو یہ تھی جی ہماری یوکے کا چیارٹی ورکر ویزا ایک سرسری سی میں نے ویڈیو بنائی ہے میں نے اس کی ڈیٹیل میں نہیں بنائی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ علیدہ ہوتی ہیں یہ جو ہے سرٹیفیکٹ آف سپانسرشیپ کیا ہوتا ہے کیسے بند ملتا ہے کیسے اس کو حاصل کیا جاتا ہے یہ ایک سارا ایک پروسیس ہے لیکن میں نے ابھی اس ویڈیو کا ایک برڈز آئی ویو دیا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس حوالے سے اگر آپ کے جیل میں کوئی question ہو تو آپ نیچے دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو پر اب تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ